امن کا نشان ہمارا پاکستان جذبہ خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ بھارتی پائلٹ رہا رینجز حکام نے واحدہ بارڈر پر ابینیندن کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کیا ستائیس فروری کو پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی تیارہ گرائے جانے پر بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تھا بھارتی پائلٹ کی رہائی کے بعد امن کی طرف پاکستان کا ایک اور قدم پاکستان نے دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت چلے گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ دوسرے ممالک کے مسافر بھی شامل امن کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سپر شہر بھر میں تیسرے روز بھی ریلیاں اور مظاہرے پاک فوج سے اظہار یک جہتی اپکا کے زیر احتمام پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تک بڑی ریلی مودی کا پتلا نظر آتش ہائی کورٹ میں وقالہ کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ بلدیہ عزمہ کی ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف یونین اور ڈی ایچ ای ٹریلرز یونین بھی سڑکوں پر بسم اللہ چوک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہریوں پور عزم شاہ علم مارکیٹ اور منٹو گمری روڈ پر تاجر برادری کا پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا عزم رکشہ یونین کی لیبرٹی میں ریلی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی وزیر اعظم کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا آہم اجلاس پنجاب کابینہ نے قیام امن کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات کو سراہا بھارتی جاریت کے خلاف اقدامات کی تائید امن کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے امن کے لیے آواز بلند کی اور عملی اقدامات بھی کیے وزیر اعظم امران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وزیر اعظم کی ال ڈی اے کی تنظیم نو کی ہدایات پولس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزیر اعظم امران خان نے پنجاب کابینہ کے ارکان پر وحضے کر دیا سانہ ساہیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تناظر میں اقدامات کا حکم وزیر اعظم نے کہا پولس میں میریش پر تقاروریاں ہوں گی کرپشن اور بد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں انچی امارتوں کی حد پر قوانین بنائی جائیں بی بی پاک دامن دربار کی تزین و آرائش کا بھی فیصلہ زائرین کے قیان کی جگہ میں بھی مزید توسیل کی جائے گی وزیر اعظم امران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے وزیر اعظم امران خان کا لاہور میں مصروف دن گورنر پنجاب چوہدری سرور اور وزیر اعلا عثمان بلدار سے الگ الگ ملاقاتیں پاک بھارت کشیدگی پر توادلہ خیال وزیر اعظم کی زیر صدارت ہاؤزنگ سے متعلق بھی آہم اجلاس حکومت نے ذرعی زمینوں پر ہاؤزنگ سکیم بنانے پر پابندی لگا دی پاک بھارت کشیدگی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیل علامہ اقبال ائرپورٹ اور والٹن ائرپورٹ چار مارس تک بند فلائٹ آپریشن معاتل ہونے سے آج اٹھاسی پروازے منسوق ملک میں فلائٹ آپریشن مرحلہ وار بحال اسلام آباد، کاراتری، کوئیٹا اور پشاور ائرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے کھول دیئے گئے ترجمان سے والی ایوییشن حکام بھارتی پائلٹ کی رہائی جذبہ خیر سگالی قرار پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی حکومتی ایک ادامات کی تعریف مودی سرکار وزیراعظم کے امن کے پیغام کا مصبت جواب دے ارکان اسمبلی، امن ہو یا جن سب سیاسی جماعتیں متحد ہیں عبدالعلیم خان، اپوزیشن ارکان نے مودی کو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد کارار دیا امن سے زائد اساسے بنانے کا الزام، علیم خان کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری کیس کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں داخل کرنے کی منظوری فیصلات نیب لاہور کی بورڈ میٹنگ میں کیا گیا میٹنگا پاکستان دیاری دار باندے ہیں ہم یہ پٹرول کا بھچتک پرن کار سکتے ہیں پٹرول کی کیمار ساٹھ ساتھ پہ لیٹر ہوئی چاہیے سیلری وہیں پہ ہے اور پیٹرول کا ریڈ بڑھتا جا رہے ہیں مینگائی ہوتی جا رہی ہے کافی فرق پڑھ جاتا ہے پڑھ جانے تھے وہ فٹس دی جانیں مدو پڑھ جائیں گے کہ ہلادھ خراب ہو جائیں گے اور کیا ہوگا مہنگائی سے ستائے عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرولیم وسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے فی لٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لٹر مہنگا قیمتوں میں اضافہ کا ایک ادام ہائی کورٹ میں چیلنگ پیٹرول کے بعد گیس بم اوگرہ نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ایل پی جی کی قیمت میں نو روپے فی لٹر اضافہ نئی قیمت ایک سو تیس روپے ہو گئی گریلو سلنڈر کی قیمت میں انسٹھ روپے اضافہ کمیشل سلنڈر چار سو نو روپے مہنگا ہو گیا سارفین پر پچھتر ارب روپے کا اضافی بوجھ مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار پیٹرول اور بجلی کے بعد اشیاء خورو نوش کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان سبزیاں پھل دالیں ہر شئے مہنگی ہونے کا خدشہ برائیلر شہریوں کی پہنچ سے دور برائیلر گوش کی قیمت میں چھے روپے فی کلو اضافہ قیمت دو سو انتیس روپے ہو گئی شہری پریشہ تنخواہیں مل گئیں شہر کی صفائی پھر بھی نہ ہوئی جگہ جگہ کوڑے کے دھیر انتظامیاں کموں چڑھانے لگے گڑی شاہو گوال منڈی کوپر روڑ لکشمی چوک میں پڑا کوڑا نہ اٹھایا جا سکا تافن پھیلنے سے شہریوں کا جینا دو بھر چار دن میں شہر زیرو ویسٹ چاہیے وزیر قانون ابلدیات بشارت راجہ کی الو ایم سی کو وارنی پنجاب اسمبلی کا اجلاس میاں اسلم اقبال اور وارس کلو میں نوک جھونگ حکومت نے کانٹریکٹ ملازمی کو مستقل کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی وارس کلو کا سوال نون لیگ دس سال کیا کرتی رہی میاں اسلم اقبال صبح کو پندرہ سو اورب روپے کا مقروض کر گئے صبح وزیر کی تانج پرڈکشن آرڈر کے بعد مزید ریلیف گرفتار ارکان بھی قائمہ کمیٹیوں کے رکن بن گئے عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق استحقاق کمیٹی کے رکن منتقب دونوں ارکان کمیٹی کے اجلاس بھی شرکت کر سکیں گے میٹرو بس حدثہ تحقیقاتی ٹیم نے مزید انکشافات سے پردہ اٹھا دیا میٹرو ٹریک پر لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فٹیج مل گئی حادثے کا شکار ہونے والی بس کا ڈرائیور پانچ بار ٹریک سے باہر آیا بس کا بار بار غلط ریک پر آنا حادثے کا سبب بنا تحقیقاتی رہی ہو عوامی مسائل کا فوری حل ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کی آفس میں کھلی کے چہری شہریوں کے مسائل سنے مطالقہ حکام کو شکایات پر فوری کارروائی کے احکامات دیے ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کا بی بی پاک دامن دربار کا دورہ شہریوں کو پینے کا ساف پانی فراہمی کے لیے بڑا ایک ادام لاہور میں پہلا سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی منظوری بھینی گاؤں کے مقام پر منصوبے پر اکیس ارب روپے لاغت آئے گی روزانہ ایک سوک کیوسک نہری پانی پینے کا قابل بنایا جائے گا میکمہ پینڈی نے پی سی ون کی منظوری دے دی خبردار ہوشیار پانی زائع مت کریں مقدمہ درج ہوگا واسا نے وارٹر پولیس بنانے کی تیاری کر لی وارٹر کمیشن ریپورٹ کی سی فارشات پر وارٹر پولیس کے قیام کی تجاویز تیار میکر کے انتہانات کا آغاز طلبہ نے پہلے روزر بی بزنس ڈیڈیز کلاث اینٹیکس ٹائلز کے پیپرز دیئے آٹھ سو اکیس امتہانی مراقض کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کل اردو اور جغرافیا پاکستان کے پرچے ہوں گے آرٹس گروپ کا جغرافیا ہی پاکستان کا پرچہ بھی ہوگا ابان کو ڈلیور کرنا ہے کوالٹی کے ساتھ پچاس لاکھ سستے گھر بنانے کی ذمہ داری پوری کریں گے اوور سیز کے لیے پاکستان میں ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی جائے گی وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلفی بخاری کا تقریب سے خطاب موسم کے رنگ نیرالے دن بھر مٹر گشت کرتے بادل شام کو برس پڑے شملہ پہاڑی اور لکشمی چوک میں بارش سقائی علاقوں میں فوار مہمم آسمیات نے آئندہ تین روز تک گرت چمک کے ساتھ بارش کی پیشتوئی کر دی لاہور کالیج یونیورسٹی میں کرکٹ میں لاکھ نیٹ کالیج زی ٹیم نے یونیورسٹی آف لاہور کو شکست دے دی خواتین کھلاریو نے کرکٹ اکیڈمی کے قیام کا مطالبہ کر دیا اور بنزاب گروپ آف کالیجز کا ایک اور شاندار ایک عدام ہونہار طلبہ پر انعامات کی برسات کیمپس نمبر دس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات انٹری ٹیسٹ آپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے چیک تقسیم